موسیقی ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ آخر جنت کہاں ہے اور کیا ہے اس سے متعلق میں نے آپ کو پہلے بھی مختلف دروس میں بتایا لیکن آج ان چیزوں کو جمع کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے عمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلا اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کیا ہے اس کا نام ہے جنت تو یہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے یہ چیزیں ملیں گی صرف ہمارے عمل سے نہیں ملیں گی عمل ہم کرتے ہیں اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے اور جب رب رازی ہو جاتا ہے تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرماتا ہے اور اسی کو آپ بہشت بھی کہتے ہیں ہیون بھی کہتے ہیں تو جنت میں ہر قسم کی راحت اور شادمانی اور فرحت کا سامان موجود ہے سونے چاندی موتے جواہ رات بڑے بڑے محل ریشمی کپڑے خوبصورت لباس بڑے بڑے خیمیں ہر طرف لذیز اور من پسند میوے شاداب اور سایہ دار درخت اور ان باغوں میں پانی ایسا شیری پانی نفیز دودھ امدہ شہد شراب تہور اور ان کی نہریں قسم قسم کے بہترین کھانے اور ترہ تھرہ کے پھل اور فروٹ صاف ستھے چمکدار برطنوں میں تیار رکھے ہوئے ہیں آپ کو اور جو بھی جنت میں جائے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل و کرم سے داخل فرمائے اسے صرف کرنے کے لئے اور پھر آلہ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمک جگ مگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی اور جواہرات کے یہ زیورات اور انچے انچے جڑاؤ تخت ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوئیں اور مسندیں لگی ہوئیں عیش و نشات کے لئے دنیا کی عورتیں اور جنت کی ہوریں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں خدمت کے لئے چاروں طرف خدام ہاتھ باندے کھڑے ہیں الغرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راہتیں اور نعمتیں اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل پر ان کا کبھی کوئی خیال کو گزرا دیکھیں جنتی لوگ جو ہے نا یہ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں لذتوں کو استعمال کریں گے اور ان سے لطف اندوز ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت میرے رب کا دیدار اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے لئے یہ دل تڑپتا ہے کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں دیکھیں جنت میں نہ نیند ہے نہ تکان ہے نہ مرض ہے نہ بڑاپا ہے نہ موت ہے اور جنتی ہمیشہ ہے ہمیشہ جوان تندرست رہیں گے جنت میں ہمیشہ رہیں گے اہل جنت خوب کھائیں گے پینگے لیکن وہاں پر نہ پیشاب ہے نہ پخانہ ہے کوئی حاجت ہے نہ تھوکے ہیں نہ ناک کی بہن ہے نہ ڈکار اس طرح کی ہے جس طرح دنیا میں آتی ہے ہر چیز میں اللہ نے خوشبو بھرتی ہے ڈائجیسٹف سسٹم وہ پسینے سے خوشبودار مہک بن کے کھانا بالکل حضم ہو جائے گا ایک ڈکار آئے گی اور وہ بھی خوشبودار ہوگی اچھا جنتی ار قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زہمتوں سے محفوظ ہر قدم پر انہیں شادمانی ہے مسررت ہے جنت کی فضائیں ہیں قسم قسم کے انعامات ہیں تو آخر یہ جنت کہاں ہے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتھویں آسمان کے اوپر ہے کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد پاک ہے یہ صورت النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی صدرت المنتحہ کے پاس ہے جنت الماوہ ہے تو یہ جنت الماوہ صدرت المنتحہ کے پاس تو اسی پر علماء نے یہ بات کہ صدرت المنتحہ کے پاس اور اس کے پاس جنت الماوہ ہے اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے تو گویا عرش جو ہے وہ جنت کی چھت ہے تو یہ بھی میں آپ کو پہلے بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں تو اب یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ جنتیں تو بہت سارے درجات ہیں لیکن جنتیں بنام جو آئیں ہیں اس میں بھی میں آپ کو ایک ایک پر درست دے چکا ہوں کہ دار الجلال ہے اور دار القرار ہے اور دار السلام ہے اور جنت عدن ہے اور جنت الماوہ ہے جنت الخلد ہے جنت الفردوس ہے جنت النعیم یہ آٹھ کا نام آتا ہے اور ایک ایک پر درست جو ہے وہ جنت کے بیان میں موجود ہے آپ نے سنا بھی ہوگا نہیں سنا ہوگا تو جنت سے متعلق جو سیریز ہے اس کو آپ وزٹ کریں اور وہاں پر دیکھیں اچھا پھر جنت کی منزلیں بھی ہیں دیکھیں نا یہ تو دروازے ہو گئے یہ تب جنتوں کے نام کے لحاظ سے بلکہ دروازے نہیں جنتوں کے نام آگئے پھر اندر درجات ہیں ہر ایک میں کئی کئی درجات ہیں اچھا قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں اتنے درجات تو ہیں ہی ہیں کہ ایک ایک آیت پڑتا جا ایک ایک درجہ چڑھتا جا پھر جنت کے اور ہر دو درجوں کے درمیان بھی جو ہے نا ایک سو برس کی مسافت ہے اب وہ ایک سو برس اللہ جانتا ہے لائٹیئرز ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ کتنی ایک طبق در طبق جو ہے مشکات شریف کی روایت ہے یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے یہ بھی مشکات شریف میں کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھتے ہو تو وہ ایک جنت سے دوسری جنت یوں معلوم ہوگی ایک درجہ سے دوسرا درجہ یوں معلوم ہوگا جیسے زمین میں کھڑے آپ آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں اچھا حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوں کے درمیان چالیس برس کا راستہ ہے مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاکٹوں پر ان پھاٹکوں پر حجوم کی کسرت سے تنگی محسوس ہونے لگے اتنے بڑے بڑے پھاٹکوں کے باوجود تو یہ بھی مشکات میں آتا ہے اچھا پھر جنت کے باغوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ ستر ہزار ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درخت ہوں گے اور ہر درخت پر ستر ہزار پتے ہوں گے اور ہر پتے پر یہ لکھا ہوگا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ امت نے تو گناہ کیے ہیں لیکن وہ رب بھی تو غفور الرحیم ہے تو باران ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی اور اس روایت کو پھر روح البیان کی جلد ایک صفحہ ایٹی ٹو پر بیان کیا گیا اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں یہ مشکات کی روایت ہے اچھا پھر جنت کی عمارتیں جو مشکات میں آتا ہے کہ ان میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور اس کا گارہ جو ہے جس سے آپ یہ جو بیچ میں لگاتے ہیں نا مسالہ جس سے پھر اینٹ جوڑتے ہیں آپس میں پھر اس کے اندر جو بھرت بھرت ہوتی ہے وہ بھی خوشبودار مشک ہے اور اس کی کنکریاں موتی اور یاکوت کی ہیں اور اس کی دھول زافران کی ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اور یہ بھی مروی ہے روح البیان کی جلد ایک صفحہ ایٹی ٹو پر آتا ہے کہ بعض امارتیں تو نور کی ہیں اور بعض یاکوت سرخ کی اور بعض زمرت کی مارتیں تو صورت البقرہ کے زمن میں روح البیان میں یہ آتا ہے اچھا پھر جنت میں جو شینی پانی ہے شہد ہے دودھ ہے اور شراب کی نہریں بہتی ہیں جیسے مشکات شریف کی روایت میں آتا ہے اسی طرح جب جنتی پانی کی نہر میں سے پییں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر کبھی موت نہ آئے گی اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی ایک انرجی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاخر نہ ہوں گے اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ پھر کبھی بیمار نہ ہوں گے اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشات اور ایسی خوشی اور ایسا سرور حاصل ہوگا کہ کبھی غمگین نہ ہوں گے تو ہر ایک ایک نہر کی ایک 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 اثر ہے انسان پر یہ بھی روح البیان کی جلد ایک صفائی ٹی ٹو پر آتا ہے سور بقرہ کی آیت نمبر پچیس کے تحت یہ باتیں آتی ہیں اچھا اسی طرح یہ چاروں نہریں جو ہیں ایک حوض میں گر رہی ہیں جس کا نام حوض کوسر ہے یہی حوض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوسر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے لیکن قیامت کے دن یہ نہر کوسر میں سے یہ نہر کوسر میں سے پھر یہاں پر حوض جو ہے میدان محشر میں لائے جائے گا اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میس حوض سے اپنی امت کو سہراب فرمائیں گے تو چار چشموں کی آمیزش ہوگی اس میں تو روح البیان میں تو یہاں تک آتا ہے جلد ایک صفائی ٹی ٹری لیکن اس کو ایکسپلین میں کرنے کے لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ چاروں کی آمیزش ہوگی حوض ایک حوضر میں تو اس لیے جو اس سے پیے گا اسے نہ کبھی موت آئے گی نہ کبھی اسے کبھی کبھی لاغرپن ہوگا نہ اسے کبھی سہت و تندرستی کے علاوہ کوئی حال میں ہوگا نہ بیمار ہوگا اور نہ اس کی خوشی میں کبھی کمی ہوگی تو بہرحال یہ ان چاروں کا مرقب جو اس کی وجہ سے اللہ تعالی اسے ان تمام چیزوں سے نوازے گا اچھا ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمیں بھی ہیں جن پر بڑی تفصیل سے بات ہو چونکہ یہ میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں کہ ایک تو کافور ہے ایک زنجبیل ہے ایک سلسبیل ہے اسی طرح ایک رحیق ہے اور ایک تصنیم ان پانچ کا ذکر ملتا ہے اگین روح البیان کی جل نمبر ایک صفحہ ایٹی تری پر سورہ بقرہ کی آئین نمبر پچیس کے تحت اسی طرح تربیزی شریف میں ایک روایت آتی ہے کہ ہر جنتی خواب بچپن میں مرا ہو یا بڑا ہو کر وفات پایا ہو ہمیشہ جنت میں اس کی عمر تیسی برس کی رہے گی اس سے زیادہ کبھی نہ ہوگی اس سے کم کبھی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا اچھا ادنا درجے کے جنتی کو بھی اسی ہزار خدام ملیں گے اور اس کے لیے موٹی اور زبرجد اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ شہر سے سنہ یہ دو شہروں کی درمیان کا فاصلے کا ایک خیمہ ہے درمزی شریف کی روایت ہے اور پھر جنت میں ہوروں کا جلسہ ہوگا جس میں ہوریں اس مضمون ان کا گیت گائیں گی سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہم تو کبھی فنا نہ ہوں گی ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی ہم خوش ہونے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی اور نہ کریں گی ہوا کریں گی پھر مبارک بات ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے اور ہم ان کے لیے ہیں تو سور اس سنہ نے درمزی میں روایت آتی ہے پھر مشکات میں جنت کے بازار سے متعلق جو ہر جمعے کے دن ایک بازار ہوگا اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکار پیدا ہو جائے گا اور وہ بہت خوبصورت ہو کر جب لوٹیں گے اور پلٹیں گے تو ان کا حسن و جمال ایسا پڑ گیا ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی تم ایسے تو نہ گئے تھے ہمارے پیچھے تمہارا حسن و جمال بھی اتنا پڑ گیا ہے پھر سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ کا دیدار ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کا ایک منادی اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت ابھی تمہارے لئے اللہ کا ایک اور وعدہ بھی ہے تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کہ اللہ نے ہم کو جہنم سے بچا نہ لیا جنت میں داخل نہ کر دیا تو منادی کہے گا کہ کیوں نہیں پیشت پھر ایک دم خداوند عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ اللہ کا دیدار کر لیں گے تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی یہ ترمیزی شریف کی روایت ہے اگین یہ پہلے میں مختلف دروس میں آپ سے بات کر چکا ہوں اس پر ایک اور تفصیلی درس آپ کو انشاءاللہ تعالی دیدار الہی سے متعلق جو کتاب ہم ابو اللہ سمرقندی کی پڑھ رہے ہیں اس سے پھر آپ کو انہوں نے اس بارے میں جو حدیث جو روایت جمع کی ہے وہ آپ کو انشاءاللہ کے لئے درس میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا اچھا اسی طرح بخاری اور مسلم کے حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نے چودویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر رشاد فرمایا تم لوگ عن قریب قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی ہجاب نہیں کوئی آڑ نہیں اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور نماز عصر کبھی نہ چھوڑو بیسے تو ہر نماز کی پابندی کرو یہ مشکات کی روایت ہے اسی طرح حضرت سحیب رومی سے روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماے گا کہ اے اہل جنت کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں میں تم لوگوں کو عطا کروں تو اہل جنت کہیں گے کہ خداوند عز و جل کیا تم نے ہمارا چہرہ اجالہ نہ کر دیا کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہ کر دیا اور جہنم سے بچا نہ لیا اتنے میں ہجاب اٹھ جائے گا اور لوگ دیدارِ الٰہی کر لیں گے تو اس سے زیادہ بڑھ کر انہیں جنت کی کوئی اور نعمت محبوب نہ ہوگی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قرآن کریم کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ لِلَّذِينَ اَحْسَنُ حُسْنَ وَزِيَادَ یہ مشکات کی روایت ہے اس آیہ مبارکہ پر میں آپ کو پہلے بھی درست دے چکا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کی بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد تو اس سے بھی زائد کے بارے میں آتا ہے اچھا پھر بہت ساری اور روایات بھی زمن میں آتی ہیں کہ پھر انشاءاللہ تعالی کسی اور درست میں انہیں جمع کریں گے مختصرا بیسکلی سٹارٹ کیا تھا میں نے آج کا درست اس سوال سے متعلق جو لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ آخر جنت کہاں ہے میں کہاں جنت کہاں ہے سے متعلق جب بات ہو رہی ہے تو اختصارا جنت کیا ہے پہ بھی بات ہو جائے اور جنت پاک جگہ ہے یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنت پاک جگہ ہے جو لوگ بڑے عجیب و غریب سے سوالات بھیجتے ہیں جنت سے متعلق ان کے لئے بات میں بار بار کہتا ہوں اور کچھ لوگ تو صاحبانی ایمان ہیں لیکن چونکہ وہ گند اتنا دیکھ لی ہے نا دنیا کا وہ جنت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ گند ملے گا کہ نہیں اور کچھ لوگ صاحبانی ایمان نہیں ہیں اللہ انہیں ایمان دے ان کی بھی بڑے عجیب و غریب سے سوالات آتے ہیں لیکن وہ یہ فہم کی کمی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سمجھ نہیں پاتے تو پھر اس طرح کے سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اس میں ان کا قصور نہیں اس تعلیم کا قصور ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے اس ایکسپویجر کا قصور ہے جو ان کے دماغ میں چلتا رہتا ہے اس نیگٹیوٹی کا قصور ہے جسے انہوں نے اپنے دماغ میں جگہ دیوی اللہ تعالی ہدایت کا فیصلہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں